شانی شانزی کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹورک تھا اسی وجہ سے اس نے جوب چھوڑ دی کہیں یہ لڑکی حادثے نہ بڑھ جائے مگر اب شانی اپنی ماں کے سمجھانے پر اور سجیلا کے سمجھانے پر پھر سے آفیس جانا شروع تو کر دے گا جب سجیلا اسے کہے گی اگر وہ لڑکی تم سے دوستی رکھنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں تم اس سے دوستی رکھ سکتی ہو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے شانی پھر سے آفیس جانا شروع کر دے گا یہاں تک کہ اس کا اچھا گھر اور گاڑی دیکھ کر اس کی بہن کا رشتہ بھی ہو جائے گا جو اتنے عرصے سے نہیں ہو رہا تھا صرف اس کی گربت کی وجہ سے مگر شانی کی بہن کی شادی کے بعد جب شانزے شانی سے شادی کی بات کرے گر اسے کہے گی تمہاری ذمہ داری تو ادا ہو چکی ہے کیوں نہ اب ہم بھی شادی کر لیں تب شانی شانزے کو بتائے گا کہ میں اپنی کزن کو پسند کرتا ہوں ہماری تو منگنی بھی ہو چکی ہے اور میں اسے سے شادی کروں گا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تب شانزے شانی سے کہے گی تو تم میرے سر ٹائم پاس کر رہے تھے یہ سب کچھ تم اپنی کزن سجیلا کے لیے کر رہے تھے اور تم میری اور میرے باپ کی دولت کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے تب شانی کو بھی غصہ آئے گا کہ یہ سب کچھ میں نے آپ سے نہیں مانگا تھا اور نہ ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے جوب دلواؤ شانی غصے میں وہ جوب بھی چھوڑ دے گا اور شانزے کو بھی چھوڑ دے گا مزید ڈراما ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کلاس میں سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ